بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عباس اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عباس ہیلتھ کیر دیکھ رہے ہیں دوستو آج اس میڈیسن پر ہم بات کرنے والے ہیں اس میڈیسن کا نام ہے ڈامیا پلانٹ یہ میڈیسن ڈاکٹر ولمر شوابے جرمنی کے تیار کردہ ہے اس میڈیسن کی یہ خاصیت ہے کہ یہ میڈیسن ٹوٹلی میل سیکسول ڈس آرڈر پر کام کرتی ہے یعنی کہ مردانہ کمزوری کی بہت ہی لا جواب میڈیسن ہے کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ علامات بیسٹ کام کرتی ہیں اس میڈیسن کے اندر ٹوٹل پانچ میڈیسن شامل ہیں یعنی کہ یہ میڈیسن کمبینیشن فارم میں ہے تو آج ہم انہی میڈیسن کا ون بائی ون ریویو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی وہ علامات ہیں جو کہ ایک مرد کے اندر اگر پائی جائیں تو اس پر یہ کام کرتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلی میڈیسن اس میں شامل ہے اس کا نام ہے ڈامیانا ون ایکس مردانہ کمزوری کی بہت ہی لا جواب میڈیسن سمجھی جاتی ہے اگر آپ کی منی بہت ہی پتلی ہو گئی ہو بلکل پانی کی طرح بیہ جاتی ہو تو اس کو گاڑا کرتی ہے اگر سپرم کونٹ بہت کم ہو یا پھر بہت ہی ویک ہو گئے ہو تو ان کو ٹھیک کرتی ہے جب آپ سمن انیلیسز ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے سپرم کونٹ بہت کم ہو گئے ہیں یا پھر بہت ہی ویک ہیں جس کی وجہ سے آپ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہو چکی ہے یا پھر بہت ہی کم ہو گئی ہے تو ایسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈامیانا بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اگر آپ کے اندر بہت زیادہ آسابی کمزوری اور ڈپریشن پایا جائے تو ایسی کنڈیشن کو بھی یہ میڈیسن بہت خوبی ٹھیک کرتی ہے اور بڑے لوگوں کے لیے جن کو بہت زیادہ پشاب آتا ہو جن کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہو تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی زبردست ہے جو دوسری میڈیسن اس میں شامل ہے وہ ہے جنسنگ وان ایکس اگر کسی نے بہت زیادہ انٹر کورس کیا ہو یعنی کہ اس نے بہت زیادہ مباشرت کی ہو جسم کے اندر کمزوری رہتی ہو لاغری پن ہو پینس کے اندر بلکل ہی تناؤ نہ آتا ہو پتھوں کی کمزوری رہتی ہو پتھوں میں کھچاؤ رہتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ بوڑے افراد میں بہت زیادہ کمزوری پائی جائے جسمانی کمزوری یا پھر سیکسول کمزوری تو ایسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جنسنگ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جو تیسری میڈیسن اس میں شامل ہے وہ ہے ایگنس کاسٹس 2x جنسی کمزوری کسرت جمع یا پھر سوزاق کے بعد پیدا ہوتی ہے عزائت ناصل بلکل ہی سرد اور ڈھیلے ڈھالا نظر آتا ہے بلکل ہی اس کے اندر جوش پیدا نہیں ہوتا حافظہ بلکل ہی کمزور پڑ جاتا ہے ابھی ابھی میں نے کیا کام کیا تھا اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں بلکل ہی یاد نہیں رہتا اور آپ کے اندر کمپلیٹ ایمپورٹنسی ہو جاتی ہے یعنی کہ مکمل نامردی پیدا ہو جاتی ہے آپ وقت سے پہلے بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اگر ایسی کنڈیشن ہو تو ایسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ایگنس کاسٹس 2x بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جو چوتھی میڈیسن اس میں شامل ہے وہ ہے نیو فر لیو ٹام 2x سیکس کرنے کا بلکل ہی دل نہیں کرتا یعنی کہ مباشرت کرنے کا بلکل ہی من نہیں کرتا آپ کے اندر امنگ نہیں جاگتی سیکس کرنے کی بلکل ہی دل نہیں کرتا کہ سیکس کیا جائے پینس بلکل ہی ڈیلر ڈالا سکڑا ہوا اور چھوٹا نظر آنے لگتا ہے پشاب کرتے وقت منی کے کترے بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں جس سے کہ جنسی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی ہو جاتی ہے مریض بہت زیادہ ویک فیل کرنے لگتا ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے بہت زیادہ لاغر ہو جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ مریض جب پشاب کرتا ہے تو اس کے پینس کے اندر درد بھی رہتا ہے اگر ایسی کنڈیشن ہو تو ایسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اور اب سب سے آخر میں بات کرتے ہیں پانچویں اور آخری میڈیسن میورا پیوما وان ایکس یہ میڈیسن سیکس ڈیزائر کو بڑھاتی ہے اگر کسی کا سیکس ڈیزائر بہت کم ہو گیا ہو یا پھر مکمل طور پر ختم ہو گیا ہو تو یہ نئے سیرے سے نئی امنگ پیدا کرتی ہے اور سیکس ڈیزائر کو بڑھا دیتی ہے اس میڈیسن کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کسی کا ارلی ڈسچارج ہو جاتا ہو تو یہ سیکسول ٹائمنگ کو بھی بڑھانے میں بہت ہی زبردست میڈیسن ہے یہ میڈیسن ٹیسٹو سٹیرون لیول کو بڑھاتی ہے سپرم موٹیلیٹی کو بھی بہتر کرتی ہے اور پینس کے اندر یعنی کہ ازائے تناسل کے اندر سختی پیدا کرتی ہے تو اس حوالے سے یہ میڈیسن بہت ہی لا جواب ہے دوستو آئے کے ٹاپک میں میں نے اس میڈیسن کے اندر جو پانچوں میڈیسن شامل تھی ان کا ون بائی ون میں نے آپ کو ریویو کر کے بتایا ہے اگر آپ کے اندر بھی ایسی کوئی علامات پائی جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ اس میڈیسن کو دو سے تین ماہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی علامات کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے اندر اس کے علاوہ بھی کوئی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی علامات بتائیں اور اپنا پراپر علاج کروائیں اب رہا سوال کہ اس میڈیسن کو کہاں سے خریدنا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ اپنے شہر کے کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے جا کر اس کو خرید سکتے ہیں اور اس میڈیسن کے پندرہ پندرہ کترے صبح دوپیر اور شام آدھا کپ تازہ پانی کے اندر آپ نے استعمال کرنے ہیں اس میڈیسن کو آپ نے دو سے تین ماہ لگتار استعمال کرنا ہے جس سے کہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے میں اسی طرح سے آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا جس سے کہ آپ کو فائدہ پہنچے گا سو ٹیک کیار اللہ حافظ